اللہ اکبر اللہ اکبر نوشکار میں جتیندر نارائن سنگھ ہوں اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین وسیم رزوی جس نامردود کو اب جتیندر نارائن تیاغی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شخص اس وقت بدترین عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے جی ہاں یہ نامردود کہہ رہے خداوندی کا شکار ہے یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود یہ شخص اس بات کو قبول کر رہا ہے اس کی حالیہ ویڈیو اور تصویروں کو دیکھ یقیناً آپ بھی اس پر ترست کھانے لگیں گے کہ آخر کتنے بڑے عذاب میں یہ شخص مردود مبتلا ہے اگر کسی کو اس نامردود نارائن تیاغی کے ماضی کا علم نہ ہوں اگر انہیں یہ معلوم نہ ہوں کہ اس شخص نے ایک مسلمان ہونے کے باوزود کس طرح سے قرآن کی آیتوں کو مٹانے کی بات کہی تو سچ میں اس شخص کی پریشانی کو دیکھ یقیناً آپ کی دل میں اس کے لیے رہم پیدا ہو جائے گا ناظرین ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ جانے کے لیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ نامردود اپنی موت کی بھیک مانگ رہا ہے میں جیتیندر نارائن سنگھ ہوں آپ سے ڈیر سال پہلے میں وسیم رضوی ہوا کرتا تھا میں پیہ گھر ہو گیا میں نہیں ڈرا میں اٹھیا ہتیا کر رہے کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرا لیکن آج بجبور اکیلہ ہوں اناتھ ہوں کیونکہ میری بات کو ہی نہیں سننے والا میرے خلاف جو فرضی مقدمہ لکھوایا گیا میں سناتندھر کے سبھی سنگٹھنوں مہامر لیشونوں کے دروازوں پر گیا ان سے کہا کہ بھائی میری اوچستریہ جاج کرا دیجئے پرانے لکھنہوں کی پولیس اپنے اوچے ادھکاریوں کو گم رہا کر رہی ہے ان کے دباؤں میں ہیں نشپہ جاج نہیں ہو رہی سی بی آئی سے جاج کرا دیجئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ان ملہوں کو بھی بے نقاب کیا جائے جو سناتندھرم کے لوگوں کے خلاف ناجائز ساجش کرتے ہیں لیکن حال حد پس سے بتر ہو گئے میرے خلاف فرضی مقدموں میں چاشیٹیں بھیجی جا رہی ہیں چوک سے بھیجی گئی تھانا چوک سے بھیجی گئی تھانا سہادت گن سے بھیجی گئی اب تو مموت پہ غیر زمانتی وارنٹ لے کر میرے گھروں کی خرخے کی نوبت آ گئی ہے میں نے بہت دکھی من سے ردیش کے راشپتی مہدیہ سے اپیل کی ہے اکشاہ مرتیوں کے لیے پتر لکھا ہے کہ مجھے حنواتی دی جائے کیونکہ مائے پہور دپریشن میں ہوں روز ایک قدم اپنے سوسائٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں میں اکھیلا ہوں میری آواز کوئی پہنچانے والا نہیں سب نے کہا شواسن دیا کہ مہادر یہ مکمنت بھیجی سے بات کروں گا لیکن ان تک میری بات پہنچی نہیں کیونکہ وہ نیاہی تردی ہوتا ہے اگر ان تک میری بات پہنچتی تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا مجھ کو بھی نیاہی ملتا میں مجبور ہوں میری بات تو سنا آپ نے یہ وہی ہے جنہوں نے اسلام کو درکنار کر سناتن دھرم کو اپنایا تھا یہ وہی ہے جنہوں نے قرآن پاک کی آیتوں میں تبدیلی کرانے کے لیے ایک الگ قرآن پاک کو پرنٹ کر آیا تھا جی ہاں بلکل یہ وہی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیتیں جن کرانے والے آیتیں ہیں یہ وہی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری مئیت کو آگ کے حوالے کیا جائے نہ کی مسلمانوں کی طرح دفنایا چاہے جس سناتنیوں اور گستاخِ رسول کی پناہ میں اس نے گناہ پر گناہ کیے مازاللہ گناہ کبیرہ کیا ہے اب انہیں لوگوں نے اسے کہیں کار نہیں چھوڑا ہے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وسیم رزوی عرف ناراین تیاغی نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے نوبت تو یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے چیو سائد کے لیے پانگلوں کی طرح خط پر خط لکھ رہا ہے لیکن آزرین ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ ابھی بھی عذاب سے اللہ کے گزب سے کوسو دور ہے کیونکہ اللہ کے نافرمان بندے اللہ کی عذاب میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے لوگ باقی لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی ثابت ہوتے ہیں برحل آپ وسیم رزوی کی اس حالت پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ تعالی ہم سبھی کو راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین خدا حافظ